مووی ہے کہ کیسے ایک کوالا باقی انیملز کو اپنے ڈریم ایچیف کرنے میں مدد کرتا ہے اب مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں کچھ پاسٹ کے سین دکھایا جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کوالا جو اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ ایک تھیٹر میں بیٹھ کر کسی کی سنگنگ سن رہا ہے اسے تھیٹر میں ہونے والی ساری کی ساری پرفومنسز بہت پسند تھیں وہ پسپن سے ہی سوچنے لگیا تھا کہ پڑا ہو کر وہ اسے خریدے گا اب اس کا ایک خواب پورا ہو گیا اب وہ پڑا ہو چکا ہے اور یہ تھیٹر اس کے نام ہے آئیں اب ہم پرسنگ کی طرف آ جاتے ہیں کوالا بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا تھیٹر ٹیک سے کام بھی نہیں کر رہا اور اس نے کئی ساتھا لون لے رکھا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اور ان سب کو اس کی اسسسٹین ڈیل کرتی ہے یہاں دوسری طرف ہمیں شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اور بھی طرح کیانیملز ہیں اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو زندگی میں آگے جانے کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں یعنی وہ اپنے کریئر کو سب سے اونچا رکھنا چاہتے ہیں جو کریکٹرز آکے جا کے اس مویے میں دکھایا جائیں گے ان میں سے سب سے پہلا ہے ایک گوریلہ جو بہت بڑی کینگسٹر کا بیٹا ہے اور وہ اپنے فادر کو یہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرنے لیکن اس کے فادر صبردستی اسے اپنے ساتھ پورے کاموں میں شامل کرتے ہیں جیسا کہ چوری کرنا دوسرا کریکٹر ہے ایک فیمل پاکیوبائن یعنی ایسا آنیمل جس کی کمر پر بہت سارے کانتے ہوتے ہیں یہ اپنے دوست کے ساتھ بار میں ملکے پرفارم کرتی ہے لیکن وہ اسے کبھی بھی انکریج نہیں کرتا تو یہ پاکیوبائن اسے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ خود کچھ کروں اور میں کر کے بھی دکھاؤں گی تیسرا کریکٹر ہم ایک فیمل ایلیفین کا دیکھتے ہیں وہ جب بھی کچھ کرنے والی ہوتی ہے تو شرما کر پیچھا ہر جاتی ہے پر اس کی فیملی بہت زیادہ سپورٹیف ہے چوتھا کریکٹر ایک بتمیز سا جوہا ہے جو کہ سٹریٹ پر پرفارمنس دیتا ہے لیکن بہت ٹیلنٹڈ بھی ہے اور فیفت کریکٹر ہے ایک فیمل پگی اس کے بہت سارے بچے ہیں اور اسے اپنے کریئر کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اب کچھ دنوں بار کوالا جس کا نام بسٹر ہے وہ اپنے دوست لام سے ملتا ہے وہ اسے باتیں گے نلک جاتا ہے کہ میرا تیٹر ٹھیک سے چل نہیں رہا میں بہت پریشان ہوں اور تبھی اس کو آئیڈی آتا ہے کہ کیوں نہ سنگنگ اور ٹینسنگ کمپیٹیشن رکھائے جائے اور جیت نگالے کو ایک ہسار ڈالرز دیے جائے وہ یہ کہہ کر اپنی تیٹر میں آ جاتا ہے اور اپنے اسیسٹنٹ سے وہ پیجز پرنٹ کرنے کو کہتا ہے جن پر اس کمپیٹیشن کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہسار ڈالرز ملنے والے ہیں لیکن یہاں پر اسیسٹنٹ کے چھوٹی سی مسٹیک سے پمفلٹ کے اوپر ایک ہسار ڈالرز کی چکا ایک لاکھ ڈالرز پرنٹ ہو جاتے ہیں بسٹر ان کو ریویو بھی نہیں کر پاتا اور وہ سارے کے سارے پمفلٹس ہوا کی وجہ سے ارش جاتے ہیں اور پورے سیٹی میں بھیل جاتے ہیں اب ان پمفلٹس کو دیکھیں سارے کے سارے آنیمل جو سٹیٹر میں آڈیشنز دینے آتے ہیں اور یہ دیکھوے بسٹر بھی کافی حیران ہو جاتا ہے کہ واہ یہ تمہارا بہت اچھا ایڈیا تھا لوگ ایک ایک کر کے آڈیشن دیتے جاتے ہیں لیکن بسٹر کو زیادہ کچھ کوئی پسند نہیں آ رہا ہوتا اب آڈیشنز کے ان پر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کس کس کو سلیٹ کریں وہ ایک ایسے گروپ کو جوز کرتا ہے جو کہ فروگز کا ہوتا ہے اور ان کی سنگنگ کافی لا جواب تھی اور اس پاکیوپائن کبل میں سے اسی فیمل پاکیوپائن کو سلیٹ کرتا ہے پر اس کا دوست اس سے کہتا ہے نہیں اس نے مجھے کے سلیٹ کیا تم بھی نہیں پرفارم کر سکتی آؤ یہاں سے چلتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے سنگل پرفارمنس دی ہوتی ہے وہ اس میں سے اسی چوہے کو اسے ایک گوریلا کو اور ساتھی ساتھ ایک کیمر کو بھی جوز کرتا ہے اس کے بعد اس سے آئیٹیا آتا ہے کہ اسے ایک اور کنٹسٹن کی ضرورت ہوگی تو وہ اسی فیمل پیگی کو بلا لیتا ہے اور اس کا پیر کسی اور پیگی کے ساتھ بنا دیتا ہے یہ دونوں مل کر کام کر سکیں تب ہی وہاں پر وہ بات کھل جاتی ہے وہ چوہا بسٹر سے کہنے لگتا ہے کہ ایک لاکھ ڈالرز کہ ہم وہ پرائز دیکھ سکتے ہیں یہ سنگر تو بسٹر حیران رہ جاتا ہے اور ادھر دیکھنے لگتا ہے ایک لاک ڈالرز اور جب وہ مامفیٹ پڑھتا ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا وہ سب سے پوچھ رہے لگتا ہے کہ ایک کس نے کیا جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسسسٹن کی غلطی تھی تو وہ جا کر اسے بہت ٹانتا ہے اور وہ روتے ہوئے اسے معافی مانگتی ہے اب ادھر وہ فیمل ایلیفنٹ اپنے گھر شاکر کافی اتاس ہوتے ہیں تو اس کے دادا جی وہاں پر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اچھا خاصا اوڈیشن دے سکتی تھی تم تم خود پر یقین کیوں نہیں رکھتی وہ اسے فورس کرنے لگتے ہیں کہ دوبارہ سے اوڈیشن دو شاکر اور ادھر وہ فیمل پاکیپائن بھی اپنے ساتھی کو منا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے پاک کی جائے اس فیمل دیکھی کہ جس کے اتنے سارے بچے ہیں وہ نے چھوٹ کر کہاں پر آئے گی یا جب ادھر گئی ہوگی تو پیچھے سے ان کا خیال کون رکھے گا تو اسی سوچ میں وہ گرمیک ایڈوانس سسٹم انسٹرول کر دیتی ہے وہ اس نے خودی ڈیزائن کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی ایبسنس میں یہ سسٹم اس کے دہیر سارے بچوں کا خیال رکھ سکے ادھر ہم اس ماؤس کو دیکھتے ہیں جو کہ سلیکٹ ہو چکا ہے اسے ایک مائز بہت پسند آتی ہے جس کے ساتھ وہ باہر کھومنے چاہتا ہے اب دوسری طرف ہم گوریلا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فادر کے ساتھ ہے اور اس سب سے بہت تنگ ہے اب یہ سارے اپنی کاموں سے فاری ہوگئے تھیٹر پہنچ جاتے ہیں تھیٹر میں جاتے ہی ان کو ان کے کام آسائن کر دیے جاتے ہیں پر تبھی تھیٹر میں لائٹ چلی جاتی ہے بسٹر بلڈن کے باہر سے ہوتا ہوا دوسری بلڈن سے لائٹ لانے والا ہوتا ہے پر تبھی وہاں پر وہ فیمیل ایلیفینٹ کو دیکھ لیتا ہے جو اسے سے ملنے آئے تھی تو بسٹر اسے پنے ساتھ اندر لی آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ سٹیج مینج کر سکتی ہو اور یہ سنکر وہ فیمیل ایلیفینٹ مان جاتی ہے کیونکہ اس میں سب کے سامنے سینگن یا دانسنگ کرنے کا کوئی کانفیڈنس نہیں تھا ادھر ہم ماؤس کو دیکھتے ہیں جو کور بننے کے لیے بینک سے لون لے لیتا ہے اور اسے ایک بہت مہنگی گھاڑی خریدتا ہے تاکہ جس میں اس کو وہ پسند کرتا ہے اسے امپریس کر سکے ماؤس کو یہ لکھ رہا تھا کہ یہ کامپیٹیشن بہی جیتنے والا ہے ادھر ہم پاکیوپائنز کو دیکھتے ہیں وہ میل پاکیوپائن اس فیمیل پاکیوپائن کو بہت ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو یہ شکروا رہا تھا کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو اور یہ بات اس فیمیل پاکیوپائن کو بہت ڈھرٹ کرتی ہے ادھر اس گوریلا کے فادر اسے گاڑی شلانا سکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ نیکس ٹائم جب ہم جوڑی کریں گے تو گاڑی تم ڈرائف کرو گے اور یہ بات گوریلا کو بالکل اشی نہیں لگ رہی ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر اپنے کام میں بیزی ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بینک مینجر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے تم نے لون ریا ہوا ہے تم کب واپس کرو گے اگر کس دن تک یعنی تیڈ لائن تک تم نے وہ لون واپس نہ کیا تو بینک تمہارے سیٹر پر کبزہ کر لے گا اب اس کے بعد بسٹر پریشان ہوگی اپنی اسی لیمپ دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے وہاں پر پیدا چلتا ہے کہ اس کے لیمپ دوست کی دادی ایک بہت مشہور سنگر تھی جنہیں بچپن میں بسٹر سنا بھی کرتا تھا اب وہ فروگ روپ جو ہمیشہ تھیٹر میں لڑتے رہتے تھے آج پہ ان کی ایک لڑائی ہونے کی وجہ سے وہ تھیٹر چھوڑ کے چلے چاہتے ہیں تو بسٹر اس فیمیل الیفینٹ سے کہتا ہے کہ ان کی جگہ تم پرفارم کرو گی پہلی تو وہ دیر رہی ہوتی ہے لیکن پھر مان جاتی ہے ادھر وہ فیمیل بگی جب جب کر میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ٹانس پرفارم کر سکی تو اس کے بچے آ کر اسے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بیچارہ گوریلا جس کے فاتر اسے بہت تنگ کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ پورے کام کرے لیکن گوریلا اسے نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی پریکٹس میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا ادھر جو وہ فیمیل پاکیمائن اپنے گھر میں آتی ہے تو میل پاکیمائن کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے تم میرے گھر سے نکل جاؤ تم نے ہمیشہ آج تک میرا کانفیڈنس مجھ سے چھینہ ہے اور ہاں وہ بلکل فری ہوتی ہے اکھیلے پر فارم کرنے کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر اسی فیمیل سنگر کے پاس سواتھا ہے یعنی اپنے دوست لام کی دادی کے پاس پون سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمارے شو کو سپونسر کریں گی ہمارا شو پہل فیمیس ہونے والا ہے تو وہ سنگر کہتی ہے میں ایسے کسی کو سپونسر نہیں کر سکتی پہلے ماں کر دیکھوں گی اور اگر مجھے لگا کہ انویس کرنا اچھا ہے یہاں پر تو میں ضرور کروں گی اس کے بعد بسٹر اور وہ فیمیل ایلیفنٹ دیاریوں میں لگ جاتے ہیں تاکہ اپنے سٹیٹر کو اور خوبصورت بنا سکیں وہ سٹیج کو اور سٹیج کے بیکگرونڈ کو بہت پیارہ بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دینے کے لئے شرائننگ سکوٹس بھی ڈال دیتے ہیں جسے وہ بہت پیارہ لگنا لگتا ہے اب یہاں پر باقی کنٹسٹینٹ اپنے پریکٹس پر توجہو یعنی اٹینشن نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ انہیں گھر کی کس ٹینشن تھیں جیسے فیمیل پاکیپائن اپنے پاتنک کی وجہ سے پریشان تھی اور وہ فیمیل پی کی گھر پر اٹینشن نہیں دے پا رہی تھی جبکہ وہ گوریلا اپنے فادر کی وجہ سے پریشان تھا اب گوریلا کی فادر اسے ایک ایسی جگہ پری کر جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے چوری گئنی ہے وہ اپنے بیٹے گوریلا سے کہتے ہیں کہ تم یہی کھڑے ہو گوریلا ان کے ساتھ تو چھوڑا جاتا ہے پھر اس کے ذہن میں وہی فنکشن تھا جو آج وہی فیمیس سنگر کے آنے پر ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پریکٹس کے لئے جانا ہوگا اب جیسے وہاں دیٹے میں پہنچتا ہے تب بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا ہوتا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اپنے فادر کو چھوڑ کر آنا ہوں تو مجھے ان سے ڈان پرچ جائے گی تو وہ فوراں ہی اپنے فادر کو پک کرنے چلا جاتا ہے لیکن راستے میں بہت ٹرافک ہوتی ہے تو اسے دیل لگ جاتی ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جب اس کی فادر چھوڑ کر کے باہر نکل رہی ہوتے ہیں تو پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل ہو جاتی ہے اب یہاں پر گوریلا اپنے فادر سے ملنے چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ I'm sorry لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کمپیٹیشن جیت کر رہوں گا اور ان پیسوں سے آپ کو شروع دوں گا لیکن گوریلا کے فادر کو بہت غصہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر وہ گوریلا دیسائیڈ کرتا ہے کہ جو پرائز منی ہے وہ اسے چھوڑا لے گا اور اپنے فادر کو چھوڑائے گا لیکن جیسے ہی وہ سیکریٹ روم میں چاہتا ہے تو اس پر ایک پیچ بڑا ہوتا ہے جس پر سارے کانٹیسٹن کی پیچرز لگی ہوتی ہیں اور ساتھ کمپلیمنٹس لگی ہوتے ہیں گوریلا کی پیچر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نیچرل بان سینگر اور اس کا اوریشن ایکسیلنٹ تھا یہ دیکھ کے وہ اپنا مائنڈ بدل لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں چوری نہیں کروں گا بلکہ جیتوں گا ادھر تیٹر میں شو شروع ہو جاتا ہے وہی ریت سینگر بھی آ جاتی ہے تاکہ ان کے شو کو دیکھ سکے اور یہ جج کر سکے کہ واقعی یہ شو اس لائک ہے کہ میں اسے سپانسر کروں یا نہیں اب شو تو کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بیئرز کا گروپ آ جاتا ہے وہ یہاں پر اس لیے آئے تھے کیونکہ ادھر ماوس نے انہیں دھوکہ دیا تھا ان کے ساتھ منی کیمبلنگ کی تھی تو یہ بیئرز یہاں پر اپنا پیسہ لینے آئے تھے اور یہاں وہ اسے ٹریئر باکس کو توڑ دیتے ہیں جس میں پرائز منی ہے لیکن جیسی وہ باکس ٹوٹتا ہے تو اس میں چند پیسوں اور چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا سارے کے سارے کانٹسٹنٹس اور میمبرز اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں تو بس تر انسا کا جواب نہیں دے پاتا ساتھ ہی ساتھ اس کا بسٹیج جو اور سارا بیکگرانڈ بھی ٹوٹنے لگتا ہے اور پانے کی وجہ سے وہ سارے لوگ بہ کر باہر آ جاتے ہیں وہ ریڈ سنگر پر ان کو سپونسر کرنے کی بجائے وہاں سے چلی جاتی ہے تھائیٹر سارا کا سارا ٹوٹ چکا تھا بسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور جلدی کہاں پر بینک آ کر اس پر گبزہ کر لیتا ہے بسٹر اب بالکل پروک ہو چکا تھا وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور اپنی اسسٹن کے ساتھ ملکی ایک کار ووش کے لیے کام کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کنٹیسٹن جو اوڈیشنز دینے آئے تھے بسٹر کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم مل کر اپنا ایک شو بنا سکتے ہیں پہلی تو بسٹر منع کرتا ہے لیکن پھر اس کے خودی مائن میں گوش آتا ہے اور وہ مان جاتا ہے یہ سب لوگ مل کر ایک لاح شو کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور اسے ٹوٹی ہوئی جگہ پر جاتے ہیں اس کو سیٹ اپ بناتے ہیں اور اپنا شو تیار کرنے لگتے ہیں اب شو کا دن آ جاتا ہے سٹنگ ارینجمنٹ بھی کافی کول ہوئے ہوئے ہوتی ہے پہلی وہاں پر صرف چند ہی لوگ آئے تھے اور ان میں سے وہی تھے جو ان کنٹیسٹن کے فیملی ممبرز تھے خیلی لکیل یہاں پر ایک رپورٹر آ جاتا ہے جو اسے کور کرنے والا ہے اور یہ لائف ٹی وی پر بھی جائے گا اب جیسے ہی شو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کنٹیسٹن اپنی پرفرمنس دیتے رہتے ہیں تو ان کے گھر والے بہت خوش ہوتے رہتے ہیں وہ ان اسکوریلا کے فادہ بھی جو جیل کے ٹی وی میں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹی کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور چھیل دور کے اس طرف آنے لگتے ہیں اب جیسے ہی فیمل پاکیپائن کے گانے کی آواز آتی ہے تو وہی پینک مینیشر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پینک کی پروپیٹی ہے یہاں سے نکل جاؤ پر اس کی کوئی بھی نہیں سنتا اور سارے کے سارے اس فیمل پاکیپائن کا گانہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وہ خود ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اب بھاری آتی ہے اس فیمل ایلیفین کی پہلے تو وہ شرماد ہی ہوتی ہے لیکن جیسے ترسے کر کے اسٹیج کی طرف آ جاتی ہے اب اس کے بھاری بیٹ کی وجہ سے اسٹیج ٹوٹ جاتا ہے لیکن سامنے بیٹھی لوگ اس کا کانہ پھر بھی انجوائی کرنے لگتے ہیں بسٹر بھی پرفارمنس بہت انجوائی کر رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور لوگ بھی آنے لگتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ایک وہی ریڈ سنگر یعنی لامپ کی طاتی بھی ہوتی ہے وہ بسٹر اس کے تھیٹر اور اس کے کانٹسٹن سے بہت امپریس ہوتی ہے اور پینک سے یہ پروپیٹی یعنی تھیٹر واپس سے خرید لیتی ہے وہ تھیٹر کو سپانسر بھی کر دیتی ہیں اور اس کے بعد بسٹر اور باقی سب کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں ان کا تھیٹر بہت اچھے سے چلنے لگ جاتا ہے تو یہ ہوا سنگھ کا پارٹ ٹو وہی فیمس سنگر اس کو سپانسر کر رہی تھی اور اب یہ لوگ مل کر تھیٹر رن کر رہے تھے ان کی تھیٹر میں اچھی اچھی پرفارمنس بھی ہونے لگیں تھیں اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ان کی تھیٹر میں ایک شاندار پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے انیملز پرفارمن کر رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی آرڈینس میں ہمیں ایک ٹیلن سکاوٹ کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے کسی پرفارمنس کو اپنے سارت لے جانے کے لیے آئی تھی لیکن اثر شاید کوئی اچھا نہیں لگتا تو وہ شو سے اٹھ کے ہی باہر چلے جاتی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹری ہوتی ہے کہ تب ہی بسٹر اس کے پیچھے بیچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ کیا کوئی آپ کو پسند نہیں آیا اور تاز ہو کر تھیٹر واپس لوٹ جاتا ہے جہاں اس کے سامنے ہوئی فیمیس سنگر کھڑی ہوتی ہے یعنی ان کی سپونسر وہ اس سے سمجھانے لگتی ہے بسٹر کچھ نہیں ہوتا کریئر میں اب سن ڈاؤنس آتے رہتے ہیں تمہیں صرف اس کی وجہ سے اپنا موت نہیں خراب کرنا چاہیے ہمیں اور موکے ملیں گے ہم اور اچھا کر کے دکھائیں گے پر بسٹر اس سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے لیکن وہ فیمیس نہیں ہو پا رہا ٹھیک سے اور آج تو اس کی انسلٹ رہی ہے جب اس وچ نے اس کا کوئی ٹھیک سے جواب ہی نہیں دیا اب رات کو جب بسٹر سو رہا ہوتا ہے تو اسے ترہاں درہاں کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہمارا شو اسی ترہاں رہے گا آگے نہیں جائے گا وہ بس اسی پریشانی کی سوچ میں ہوتا ہے تیار ہوتا ہے پینٹکوٹ پہنتا ہے تائے لگاتا ہے اور نکل پڑتا ہے سارے کانٹیسٹن سے ملنے کے لیے جو اس کا شو چلا رہے تھے وہ ان سب کو کال کر کے ایک جگہ پر بلاتا ہے جو کہ بس ٹین ہے تاکہ ان سے کوئی ضروری بات کر سکے اب سارے کے سارے کانٹیسٹن وہاں پر آ جاتے ہیں اب یہاں پر سارے پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیسین لیا جاتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے انہیں ایک شو کے اوڈیشن کیلئے جانا تھا جس میں وہ بس میں چور جاتے ہیں تاکہ اپنی ڈیسین لیکیشن پر پہن سکیں اب اس بس میں وہ سارے مل کر دانس کرنے لگتے ہیں اور سنگن کرنے لگتے ہیں اور بس کے باقی پیسنجرز بھی ان کے ساتھ انجوئے کرنے لگتے ہیں اب چل دیکھ یہ پیارہ سفر بھی ختم ہو جاتا ہے اور منزل آ جاتی ہے یہ ایک کرسٹل کمپنی ہوتی ہے جو شوز کی اوڈیشن لیا کرتی تھی پر وہ وہاں پر تھوڑا سا لیٹ پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے ریسیپشنسٹ انہیں اندر نہیں آنے دیتی وہ سب تب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ سوف پورٹ پر پکچر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی کسی الیفینٹ کی ہے جو وہاں پر ایزا سوئی پر کام کرتا ہے اور اس کا کوسٹم بھی وہاں پر لٹکا ہوا ہے تب ان لوگوں کو ایک آئیٹی آتا ہے بسٹر اسی فیمل الیفینٹ کو یعنی اپنی کنٹسٹن سے کہتا ہے کس کا کوسٹم پہن کے اندر چلے جاؤ کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا وہ ایسے ہی کرتی ہے اور یہ سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہ کوسٹم پہن کر اس لگا چلے جاتے ہیں جہاں پر اوڈیشنز ہو رہے ہیں واقعی ان کو کوئی نہیں پہچانتا تب ہم وہاں پر کرسٹل کمپنی کا آنر دیکھتے ہیں یعنی کرسٹل کو دیکھتے ہیں وہ اوڈیشنز لے رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اسے چھا نہیں لگ رہا ہوتا اور اوڈیشنز دیکھ دیکھ کے پور ہو جاتا ہے تب ہی فہاں پر انٹری ہوتی ہے بسٹر اور اس کے ٹیم کی وہ لوگ مل کر پرفارم کرنے رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو عادرت بھی چھوٹے چھوٹے شوز میں پرفارم کرنا تو یہ اپنا بیس نہیں دے باتے جس کے بعد کرسٹل انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا شوز بہت بڑا ہے یہاں پر پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے مجھے کوئی بھی بسند نہیں آ رہا تب ہی بگی اسے کہتا ہے کہ سر ہم سپیس ٹیم بھی رکھ کے ٹرائے کر سکتے ہیں یہ سنگے کرسٹل بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ آئیڈیا کافی یونیک لگا تھا ساتھی بسٹر بھی بول پڑتا ہے کہ ہم جو گانا کہیں گے وہ آوٹ آف دی ورلڈ ہوگا اور یہ گانا کرسٹل کے فیورٹ سنگر کا ہوتا ہے تو وہ انہیں پروسیڈ کرنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس تیاری کے لیے صرف تین ویگز ہیں اس کے بعد ہم اپنا فائنل شو رکھیں گے لیکن تب ہی وہاں پر رسیفشنسٹ آ جاتی ہے اور کرسٹل سے ان کو دو پھکانے کا بھیجتی ہے پھر کرسٹل ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ میں نے انگرس سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ان سب کو ایک شاندار سے ہوتیل ملے کر جا جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ روپنے والے ہیں اب وہاں پر جا کر بسٹر انہیں اپنا تین سمجھانے لگتا ہے کہ کس کس نے کون کون سا کریکٹر کرنا ہے ساتھی ساتھی انہوں نے کرسٹل سے یہ بھی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کول اوے کو اپنے شو میں لے کر آئیں گے انفیکٹ کول اوے ایک لائن ہے اور وہ بہت بڑا لیجنڈ روک سٹار ہے لیکن پندرہ سال سے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہ کہیں بھی پفارمنس نہیں دیتا اور اب کی بار بسٹر اور اس کی ٹیم اپنی پفارمنس میں اس کو بھی شامل کرنے والے ہیں اب یہاں پر بسٹر اپنی اسسٹن سے کہتا ہے کہ جا کر کول اوے کو لے کر آؤ اور جیسے اس کے خرش آتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو پائٹ پر ہوتا ہے اس کا موں کورٹ ہوتا ہے وہ بسٹر کی اسسٹن پر ایک گن شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن لکیری اس گن میں سے پلٹس کے جگہ کلر فل کلرز نکل رہے ہوتے ہیں اسسٹن یہ دیکھر در کر بھاگنے لگ جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کی ایک آنکھ میں نکل جاتی ہے جو کہ نکلی تھی اور یہاں پر ایک فنی سین ہوتا ہے جب اپنی آنکھ کو دھون نہیں پاتی تو تیزی میں وہاں سے ایک سیپ کو ہی اپنی آنکھ میں لگا لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر کی پاس کرسٹل آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جس سے ایکٹنگ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے اور سال ہی ساتھ وہ کال اوے کو بہت پسند کرتی ہے ہاں دوسری طرف جب وہ فیمل بگی اپنی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے جس نے شو کی اپننگ کرنی تھی اور اس کا مین کریکٹر تھا تو جب ٹریننگ سینٹر پر جاتی ہے تو وہاں پر کافی انچی ہائٹ ٹکرٹ در جاتی ہے اور وہیں گر جاتی ہے یعنی پیٹ جاتی ہے تو یہ سب جب کرسٹل کی بیٹی دیکھتی ہے تو وہ بسٹر اس کی ٹیم سے کہتی ہے میں یہ رول پلی کر سکتی ہوں اگر تم لوگوں کی کنتیسٹنڈ در رہی ہے تو پر بسٹر اس سے کہتا ہے نہیں نہیں وہ بھی در رہی ہے وہ سیکھ چاہے گی اور کر بھی لے گی پر یہاں پر کریسٹل بسٹر سے غصے سے کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر یہ رول کرنا چاہ رہی ہے تو تم کون ہوتے اسے منع کرنے مالے میں بس اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی شو سے آٹ ہو گئے ہم اس فیمل بیٹی کو بھی اپنا رول اسی کو دینا پڑتا ہے یعنی کرسٹل کی بیٹی کو وہ ایسے پرٹینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رول آپ لے لو مصطف ایسے بھی ٹرڈ لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ کھیلے مشاہ کر بہت روتی ہے کیونکہ اس کا ٹرین رول چاہ چکا تھا اب ادھر ہم اسے کوریلا کو دیکھتے ہیں جس کا ٹرینر اس پر کافی غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ تم ٹھیک سے نہیں کر رہی ہو کوریلا باہر چاہ کر اپنا سکیٹنگ بورڈ توڑ دیتا ہے لیکن تب اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کام کیا تو وہ نیا سکیٹنگ بورڈ خریدنے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ شوپ سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک سکریٹ ٹانسر ہے جو کہ ایک کیٹ ہے وہ اس کے دانسے کافی امپریس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میری ٹرینر بنو گی مجھے تم سے ٹانس سیکھنا ہے اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے آج کر تو وہ کیٹ کہتی ہے ہاں میں تمہیں ایسے کسے دانس سکھاتوں وہ لوگ ایک ریسٹرین میں چاہتے ہیں اور یہاں پر کوریلا اپنا گانا کاتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹانس کرنے لگتا ہے جسے ساری ہوتیل کے لوگ انچوئی کرنے لگتے ہیں کیٹ کو بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے اور اس کی ٹرینر بننے کے لیے مان جاتی ہے آپ وہ لوگ اسی جگہ پر چاہتے ہیں جہاں پر گوریلا کا پورانا ٹرینر ہے یعنی ٹریسٹل کی دیو سے اسائن کیا گیا گوریلا اس ٹرینر سے کہتا ہے کہ یہ کیٹ آپ سے اچھی ٹرینر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ ٹرینر ان سب سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں تم لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں تم لوگ اگر اسے سمجھتے ہو تو اس کو پروف کر دو تو کیٹ یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتی ہے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر جب اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو تب ہی فامر اس کی اسیسٹنٹ آ جاتی ہے وہ ان کو بتانے لگتی ہے کہ کال اوے کسی بھی طرح ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ تو بہت روٹ ہے اس نے گھر کے باہر گارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اسے مل ہی نہ سکے اب یہ بات بسٹر کو کافی پریشان کر دیتی ہے اور اس چیز کا پتہ کرسٹل کو بھی چل جاتا ہے کرسٹل بسٹر کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اس پر کافی ساتھا غصے ہوتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ کسی بھی حال میں مجھے کال اوے یہاں چاہیے میں نہ تم سب کو میں باہر اٹھا کر پھینکوں گا اب بسٹر کافی پریشان ہاں اسی پوکیپائنگ کو اپنے ساتھ لے کر کال اوے سے ملنے چاہتا ہے وہ لوگ کال اوے کے گھر کے باہر پہن جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بائپ پر کوئی آدمی نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کی طرف نہیں کھنے رہا ہوتا تو وہ لوگ والز اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وال الیکٹرک وال ہوتی ہے جس سے شوق لگنے کی وجہ سے بسٹر اور پوکیپائنگ دونوں ہی وہاں پر گر جاتے ہیں اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیمل ایلیفنٹ شب ایک بل کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو اسے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ فوراں سے دروازہ کھول کے باہر چلی جاتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک آئس کرم سیلر ہے جو اسے کون اوفر کرتا ہے وہ بھی ایک ایلیفنٹ ہوتا ہے تو اسے دیکھتے ہی ایک فیمل ایلیفنٹ سوچ لیتی ہے کہ یہی میرا پارٹنر ہو سکتا ہے ادھر ہم بسٹر اور پوکیپائنگ کو دیکھتے ہیں جب ان کی آنکھیں گھلتی ہیں تو ان کے سامنے کون اوفر ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو وہ ٹرش آتے ہیں لیکن پھر بسٹر اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمارے شو میں آ سکتے ہیں ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور آپ کی پریزنس ہمیں بچا سکتی ہے لیکن کون اوفر ان کو منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بس اگر میں نے تم لوگوں کو اس گھر میں آنے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم لوگوں کی ہر بات مانوں گا تم لوگوں بس تھوڑا ہی ٹائم ہے یہاں سے نکل جانے اور تو ہم کوریلا کو دیکھتے ہیں جو اسے کیٹ وینر کے ساتھ کافی اچھی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور دن راہ دیکھ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیمل اللی فین بھی جو اسی پارٹنر سے ملنے چاہتی ہے یعنی اسی اللی فین سے جو اسے اچھا لگیا تھا پر اس میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف بات شروع کر سکے ہم دوسری طرف صبح ہو جاتی ہے بلسٹر اور پاکیپائن اٹھ جاتے ہیں وہ وہاں سے جانے سے پہلے ایک بار پھر سے کالوے سے پوچھا لگتے ہیں کہ کیا پلیز ہم ایک اور آخری بار ہمارے شو میں آ سکتے ہیں تو یہاں کالوے انہیں ساری سچائی بتا دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری وائف مر چکی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میرا کہیں دل نہیں لگتا میرا پرفارم کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور جب میں سٹیج پر جاتا ہوں وہ میری سامنے نہیں ہوتی تو میں اپنا کانفیڈنس کھو دیتا ہوں اس لئے تم لوگ چاہو یہاں سے اب اتر پاکیپائن چانے سے پہلے بسٹر سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر رکھتی ہوں تم چلے جاؤ میں اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کروں گی اب بسٹر تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پاکیپائن وہیں سیڑوں پر پیٹ کر ایک اٹھار بجھا کر اپنا کانا کانے لگتی ہے جو شیر یعنی کوالوے کو باہر کینچ لاتا ہے اور اسے کے ساتھ سٹیرز و پیٹ کے اس کا کانا سننے لگتا ہے اور ٹھیک ہی گھو جاتا ہے اور در جب بسٹر فارم پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کرسٹر کی بیٹی بلکل بھی اچھا پرفارم نہیں کری تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیمیل بگی کنٹسٹن کو فاپس لانا ہوگا یہ سن کر کرسٹر کی بیٹی کا غصہ آ جاتا ہے اپنے فادر کو بتانے چاہتی ہے اب یہاں پر کرسٹر بسٹر کو بلا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری اتنی حمد کہ تم نے میری بیٹی کو ایسا کہا وہ اسے جھت سے نیچے بھینگنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کرسٹر کا اسیسٹنٹ آ کر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی لائف میٹنگیں جلدی پہنچیے تو کرسٹر بسٹر کو جلدی سے کمرے میں بند کرتا ہوا اپنی لائف میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا چاہتا ہے لیکن تب ہی فہاں پر وہ لمبے بالوں والی اور گلاسز والے بیٹ چاہتی ہے اور پسٹر سے کہتی ہے جتنی چلدی ہو سکے تم اس کمرے سے نکل جاؤ کیونکہ جب کرسٹر کو غصہ آیا ہوتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا اور وہ سکتا ہے بچ ماری جان لے ہی لیتا اہدر بسٹر بھاگ کر اپنی ہوتیل جا رہا ہوتا ہے تاکہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتا سکے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ کرسٹل انہیں مار ڈالے گا پر راستے میں اس کا فون سڑے پر ہی گر جاتا ہے اور گاڑی کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتا ہے اب جیسے تیسے کر کے وہ ہوتیل پہنچ جاتا ہے اور ایک سوٹ کیس میں چھک جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر وہ پوکیپائن اسی کو لے کر آج آتی ہے یعنی اسی لیجنڈ سنگر کو بسٹر کافی ترہ ہوا ہوتا ہے تب اسے کہتا ہے کہ بس کیسے بھاگ جاؤ ہم یہاں پر اور نہیں رکھ سکتے کرسٹل ہمیں مارنے آ رہا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وہ لوگ یہ ڈیسائر کرتے ہیں کہ یہ لوگ کرسٹل کے آنے سے پہلے پہلے ہی تیتر میں جا کر پر فارم کر لیں گے اب تب ہی یہاں پر کرسٹل کی بیٹی بھی آ جاتی ہے جو ان سب سے کہتی ہے کہ بے شک میں نے تم لوگوں سے تمہارے رول چھینے اور تم لوگوں کو تنگ بھی کیا لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مرٹر کو سپورٹ کریں میرے فاتر بسٹر کو مارنے والے تھے اس کیلئے میں سوری کہتی ہوں اور اس بات میں میں اپنے فاتر کا ساتھ بلکل نہیں دینے والی اب تب ہی وہاں پر کوریلا اپنے فاتر سے کہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کا نظام بڑھوا دیتا ہے اب وہ لوگ دیجہ میں پرفارم کرنے چاہتے ہیں اور اہی گارڈز کی بات تو وہاں پر فیمل پگی کے سارے کے سارے بچے یعنی پگلیٹس آ کر انہیں دسٹرائب کرنے لگتے ہیں اور اب شو فائنلی سٹارٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلی پرفارمنس ہوتی ہے کوریلا کی وہ کافی اچھا ڈانس کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کا پرانا ٹرینر آ جاتا ہے اور اسے لڑنے لگتا ہے کوریلا نیچے کی رش جاتا ہے لیکن اس کی کیا ٹرینر اسے دور سے کہتی ہے تم یہ کر سکتے ہو اور چاہو اب کوریلا دوپارا سٹ کے اپنا ڈانس اچھے سے پرفارمنس کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کرسٹل بھی آ جاتا ہے اور ان کے شو کو دیکھ کر خصہ ہونے لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے جو وہاں پر ایک ایلین کا رول پلی کر رہی ہوتی ہے وہ اسے منع کرتا ہے لیکن یہاں پر وہ اپنے فادہ کی ایک نہیں سنتی اب تب ہی وہاں پر بلسٹر بھی آ جاتا ہے اب کرسٹل جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ نیچے سے موف کر سکتی ہے تو بسٹر اس جگہ کو کھولتے ہوئے کرسٹل کو وہی بربند کر دیتا ہے اب نیکس ٹرن ہوتی ہے اس فیمل ایلیفین کی آپ اس پل کے ساتھ بلکل بھی کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوتی تب ہی وہ آڈینس میں دیکھتی ہے کہ وہی فیمل ایلیفین کا کرش پیٹھا ہے یعنی وہ میل ایلیفین جسے فیمل ایلیفین پسند کرنے لگی ہے وہ اس پل میں اس کو ایمیچ ان کرنے لگتی ہے اور پھر بہت اچھا ڈینس کرتی ہے اوڈینس میں بیٹھا ہوا اب وہ ایلیفین بھی اس کی پافرمنس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹل کی پاس اس کا اسسسٹینٹ آج آتا ہے اور اسے اس کیت سے ازاد کر دیتا ہے اب کرسٹل جیسی ازاد ہوتا ہے تو بسٹر کو بھی اپنے ساتھ اوپر لیاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے بند کیا اور یہ کہتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر فیمل پگی کی پافرمنس سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے سارا تھیم سپیس والا ہوتا ہے اور اسے بہت انچی جگہ سے جم کرنا تھا پہلے تو وہ ڈر رہی تھی لیکن جیسی دیکھتی ہے کہ بسٹر نیچے گرنے والا ہے تو وہ فوراں سے جم کر کے اس کو کیچ کر کے بچھا لیتی ہے اور اس کو سیفلی لینڈ کروانے کے بعد آگے بھرتی ہے اب یہ دونوں پگیس مل کر شو پرفرم کرنے لگتے ہیں اب نیکس ٹرن ہوتی ہے ایک کال اوے یعنی لیجنڈ راک سٹار لوائن کی پر یہاں وہ پھر سے ہی موشڈن ہو جاتا ہے اور پرفرمنس کے لیے نہیں جا پاتا اور اس کی پارٹنر ہوتی ہے وہی پاکیوپائنگ کال اوے اسے کہتا ہے کہ تم اکیلی جا کر پرفرم کر لو پاکیوپائن جیسی سٹیج پر جاتی ہے کٹار پلے کرتی اور ساتھ ساتھ کال اوے کا ہی کانا گانے لگتی ہے جو کال اوے کو بہت پسند آتا ہے اور وہ آہستہ اس تکر کے سٹیج پر آ جاتا ہے اب اس کو دیکھ کر آڈینس تو پاغل ہو جاتی ہے اور شو مچا کے ان سب کو شیئر اپ کرنے لگتی ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کے سب کی پرفرمنسز ہو جاتی ہیں بسٹر بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ آڈینس تھی اور ان سب ہی نے اس شو کو بہت پسند کیا تھا اب کرسٹل جب ہی دیکھتا ہے کہ شو تو بڑا سکسیسول ہوا ہے تو بڑی چلاکی سے سٹیج پر جا کے سب کو تینکیو کہتا ہے اور آڈینس کو بتانے لگتا ہے میں جانتا ہوں یہ سب میری محنت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا اب سب کا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ لیکن آڈینس تو چانتی تھی کہ یہ بسٹر اور اس کی ٹیم کی محنت ہے تو وہ سب کرسٹل کی بات پر تھیان ہی نہیں دیتے ساتھ ہی ساتھ وہ کرسٹل کا مساک بھی اڑانے لگتے ہیں جس کے بعد کرسٹل کو بہت برا لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس بھی آش آتی ہے جو کرسٹل کو اس کے سکیم کی وجہ سے ایرسٹ کر لیتی ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے اب یہی سب لوگ اس تکہ پر واپس جانے لگتے ہیں جہاں سے آئے ہوتے ہیں یعنی بسٹر اور اس کی ٹیم کے ٹاؤن بس نے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہی کلاسز والے بچ بھی ہے کرسٹل کی بیٹی بھی ہے اور یہ سب اپنا سفر بہت انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس بچ کو ایک کال ریسیف ہوتی ہے اور وہ ان سب سے بتاتی ہے کہ اس ٹاؤن کی سب سے فیمس سنگر آپ لوگوں کو اپنا شو کرنے کے لیے بلا رہی ہے وہ لوگ اپنی بس کا رخ اس طرف مورتے ہیں اور اس شو تک پہنچ جاتے ہیں بسٹر یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے جس فیمس سنگر کا شو ہی لوگ کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فیمس سنگر ہے یعنی اس کی دوست لامکی دادی اور وہی عورت جو ان کو سپونسر کر رہی ہے یہاں بربین کا شو کافی فیمس ہوتا ہے اور سب لوگ ان کے فان بن چکے تھے یہ بینڈ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا میں فیمس ہونے لگا تھا اور اپنا نام بنا رہا تھا یہ سب پسٹر اور اس کی ٹیم کی محنت کے بغیر نہیں پوسیبل ہو سکتا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پرنٹ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ